سروے کی گئی ہے ہندوستان کے اندر اور یہ سروے کس نے کی ہے؟ اس میں ایکسپرٹس تھے یونیورسٹی آف پنسلوینیا دی یونیورسٹی آف شکاگو اور ممبئی بیسٹ ایک مانٹرنگ دی انڈین ایکانومی ایک ان کی ارگنیزیشن سی ایم آئی انہوں نے سروے میں کیا چیزیں سامنے آئی یہ اس لوگ ڈاؤن جو انہوں نے بڑا سخت لوگ ڈاؤن کیا جو مجھے کہا جا رہا تھا کرو پاکستان میں اور ابھی بھی تنقید کر رہا ہے کہ اگر وہ کر دیتے تو یہاں شاید اتنی تیزی سے نہ پھیلتی یا اب جو پھیل ہوئی ہے تیزی سے تو پاکستان میں نہیں پھیلی اللہ کے کرم سے پہلی چیز چراسی فیصد ہندوستان کے گھرانے ان کی آمدری میں نقصان ہوئے لوگ ڈاؤن سے لیکن یہ اتنا خوفناک بات نہیں ہے جو اگلی بات ہے چونتیس فیصد گھرانے یعنی جو نچلا غریب طبقہ چونتیس فیصد گھرانوں کے اندر آج یہ صورتحال ہے یہ سروے کے مطابق کہ اگر ان کو اس وقت امداد نہ کی گئی وہ گزارانی کر سکیں گے اور وزیراعظم عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ کرونا سے نمٹنے کے لیے نو ہفتے میں ایک کروڑ خاندانوں میں ایک سو بیس ارب تقسیم کیے ہیں ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ موڈی کو تاب ان کی پیشکش کی ہے بھارت میں چونتیس فیصد گھرانے شدید متاثر ہیں بھارت میں لوگ ڈاؤن سے چونتیس فیصد گھرانوں کی آمدنی کم ہو گئی ہے بھارت میں ہر تین میں سے ایک شہری ہفتے سے زیادہ اپنا خرچ نہیں اٹھا سکتا ہم اپنا کامیاب احساس کیش پروگرام بھارت سے شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں کہہ ڈھانے لگا پاکستان میں آج پھر ریکارڈ پانچ ہزار آٹھ سو چونتیس کیسز تعداد ایک لاکھ انیس ہزار پانچ سو چھتیس ہو گئی مزید ایک سو ایک افراد جام بھاک اب تک دو ہزار تین سو چھپن امباد پنجاب پنتالیس ہزار چار سو ترے سٹھ سن میں تنتالیس ہزار سات سو نوے مرید خیبر پختونخواہ پندرہ ہزار دو سو چھے بروچستان میں سات ہزار تین سو پینتیس کیسز کرونا کے سائے گہرے پاکستان میں ہر گھنٹے میں چار امباد دنیا میں ایکٹیف کیسز کے حوالے سے چھٹے نمبر پر آ گیا ملک میں پہلی بار ایک دن میں سب سے زیادہ چھبیس ہزار پانچ سو تہتر ٹیسٹ اب تک اڑتیس ہزار تین سو اکیانوے مریض صحتیاب لوکڈاؤن سمارٹ لوکڈاؤن ایز لوکڈاؤن ہر کوشش ناکام کیا حکومت نام کی کوئی چیز ہے اس ملک میں کیا پالیسیز ہیں اس حکومت کی میں تو صرف کرونا کی بات کر رہا ہوں نا کسی بھی فیلڈ میں لے لیں کہاں پہ کچھ سیکسیس ریٹ کہیں بھی دکھا دی دور دور تک کامیابی کا کوئی نام و نشان نہیں اس وقت کرائیسیز جو ہے وہ گوورننس کا کرائیسز ہے اس وقت کرائیسی جو ہے وہ کمپلیٹ لیکک آدمیسٹریشن اور گوورننس ہے اس وقت کرائیسی جو ہے کہ اس حکومت کی کوئی پولسی نہیں ہے they are completely lost کوئی روخ نہیں ہے کوئی شمت نہیں ہے کسی منزل کا تاییون نہیں ہے we are living moment to moment look who wants to help india it is pakistan ڈیوی الیوی ڈیوی اور ملتا ہے موسیقی This is the tweet that has been put out by Pakistan Prime Minister Imran Khan at a time when his own country is battling COVID and there has been a rise in the number of COVID cases, not just that. So many Pakistanis who were left stranded by the Pakistan government and how the Pakistanis had to cry out for help from the government. This, apart the deteriorating economic condition that the country is battling, here is the Prime Minister of Pakistan, instead of focusing on his own people, trying to offer aid to India on a report that to put out by Pakistan media itself. Pakistan's Prime Minister Imran Khan appears seriously delusional when he offers to help India fight COVID-19 in a situation where the World Health Organization has said that Pakistan is amongst the worst hit countries. It's amongst the 10 worst hit countries when it comes to COVID-19. People in Pakistan have been hitting out at Imran Khan left, right and centre. There are massive COVID-19 cases spiking. In fact, the single biggest spike in Pakistan was just last night where 6,000 cases were reported. and Chaiti, there is serious under-reporting of COVID-19 cases. and if feminism is in the past, in the past, it's almost 50-19 case, as a messenger, then, if someone asks himself, to say, if someone says that you will get friendship, or if someone said you will get you a friend, then. It's a friend of atonos, who are the Christian who are the first hit Şam, and who does it? He is. He says he is a journalist. He has the tribune, who has the same show. میں پر کوٹ کر رہے ہیں آپ پتہ تو ہم پتہ ویویک کیا چکر ہے عمران خان لیتا ہے کوکین وہ لیتا ہے شام کے ساتھ بجے اس بار اس نے جلدی لیلی اس نے گیارہ بجے ٹویٹ کر دیا تو پورے پاکستان میں حلہ ہو گیا کہ ہمارے پاس یہی چیز آرے سر سنیے یہ آپ کا آپ کا پردان منتری ڈراغ ایڈکٹ ہے سنیے میری بات آپ کا پردان منتری گواری صاحب دراغ ایڈکٹ ہے کوکین لیتا ہے سب جانتے ہیں اور سنیے اس کی وائف نے ریہان خان نے اس کی خود کی بیوی نے کہا ہے وہ دراغ ایڈکٹ ہے اس نے کتاب میں لکھا ہے میں اپنے من سے نہیں کہہ رہا ریہان خان کی کتاب پڑھئے ریہان خان نے لکھا ہے کہ عمران خان دراغ ایڈکٹ ہے اس نے خود دیکھا تھا عمران خان کو ریہان خان کی کتاب پڑھئے اس میں لکھا ہے she has said کہ my husband is a drug addict ریہان خان کی کتاب پڑھے اس میں لکھا ہے